اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا دوست وہاں پیاسا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیاسا ٹی وی دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹائپس آف کلاسیفیکیشن ٹھیک ہے کلاسیفیکیشن کی کتنی ٹائپس ہے ان کی تین ٹائپس ہے ایک بیسز کے اوپر ہے اور دوسرا ہے ایمز کے اس کے مقاصد کیا کیا ہیں اور تیسرا ہے اس کا پرینسیپلز کے وہ کس حصولوں پہ ہم ایک ارگنیزم کو کلاسیفائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے کلاسیفیکیشن پہ میں نے آلریڈی ایک اور بھی ویڈیو بنائی ہے جو کے فائو کنگڈم کلاسیفیکیشن والے ہیں وہ بھی میں نے اپلوڈ کی ہے ٹھیک ہے اوپر آئے بٹن میں آپ کو جو لنک نظر آتا ہے وہ کس کا ہے وہ کنگڈم فائو کنگڈم کلاسیفیکیشن کا ہے ٹھیک ہے آج آپ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹائپ نمبر ون کی بات کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے بیسز آف کلاسیفیکیشن ٹھیک ہے کہ کلاسیفیکیشن جو ہے وہ کس بیس پر کی جاتی ہے تو اس میں ہمارے پاس ایک سائنٹس آ جاتا ہے جس کا نام ہے ایریسٹوٹل ٹھیک ہے اس سائنٹس نے کیا کیا تھا ایریسٹوٹل کلاسیفائیڈ آرگنیزمز آن دا بیسز آف ہیبیٹیٹ ٹھیک ہے ایریسٹوٹل نے آرگنیزموں کلاسیفائیڈ کیا تھا کس بنیاد پر آن دا بیسز آف ہیبیٹیٹ ہیبیٹیٹ کسے کہتے ہیں ہیبیٹیٹ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آرگنیزم لائیو کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جہاں پہ آرگنیزم لائیو کرتے ہیں یعنی رہتے ہیں تو ایریسٹوٹل نے کہا کہ آرگنیزم جو ہے وہ اس نے کلاسیفائیڈ کیے تھے کس کے اوپر ہیبیٹیٹ کے اوپر ٹھیک ہے ہیبیٹیٹ کون کون سی تھی اس کے پاس جو آرگنیزم ایسے تھی کہ وہ آرگنیزم والے تھی جس کا ہیبیٹیٹ ایر تھا مطلب جو زیادہ در ہوا میں رہتے ہیں برڈز وغیرہ وہ کیا ہو گئے تھے ہیریسٹوٹل نے اس کے لئے ایک الگ سا گروپ بنایا تھا ٹھیک ہے ایسی طرح جو آرگنیزم میں رہتے ہیں فیش وغیرہ ہیریسٹوٹل نے اس کے لئے بھی کیا کیا تھا ایک الگ گروپ بنایا تھا اور جو لینڈ زمین پر رہتے ہیں زمین کے اوپر رہتے ہیں خوشکی میں اس کے لئے بھی ایریسٹوٹل نے کیا کیا تھا ایک گروپ بنایا تھا اب یہاں پہ ایک مسٹیک ہے کیونکہ صرف ہیبیٹیٹ کے اوپر ہم کلیسیفائیڈ نہیں کر سکتے ارگنیزم کو اور بھی اس کے اندر کاریکٹرز ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں فار ایکزمپل فیش اینڈ ٹرٹل کین ناڈ بی پلیسڈ ان ون گروپ ٹھیک ہے فیش جو مچھلی ہے ٹرٹل کیچوہ ٹھیک ہے تو یہ جو دو ارگنیزم ہیں یہ دونوں وارٹر والے مطلب وارٹر کے اندر رہتے ہیں اس کا جو ہیبیٹیٹ ہے وہ کیا ہے وہ وارٹر ہے لیکن کین ناڈ بی پلیسڈ ان ون گروپ یہ ایک گروپ میں ہم نہیں رکھ سکتے لیکن ایریسٹوٹل نے ایک ہی گروپ میں رکھا تھا ٹھیک ہے جو کہ غلط بات ہے اچھا کیوں نہیں رکھ سکتے ایک ہی گروپ میں کیونکہ ان دونوں کی خصوصیات جو ہے وہ کیا ہے ایک دوسرے سے میچ نہیں کاتی ٹھیک ہے ایک دوسرے کے مطلب مخالف ہے کیوں مخالف ہے کیونکہ فیش کا لوکو موشن ہو گیا اس کا فیڈنگ خوراک کا مطلب کسی چیز کو کانے کا جو اس کا میتڈ ہے طریقہ ہے وہ کیا ہے وہ ٹرٹل سے الگ ہے ٹھیک ہے اسی طرح باڈی شیپ باڈی سٹرکچر ٹھیک ہے اور موشن مطلب مومنٹ چلنے کا طریقہ مطلب جو پانی میں وہ سویم کرتے ہیں وہ یہ سب ایک دوسرے سے کیا ہے مطلب مختلف ہے اسی لئے اس کو ایک گروپ میں نہیں رہ سکتے لیکن ایریسٹوٹل نے کیا کیا تھا ایک ہی گروپ میں رکھا تھا اب آتے ہیں نیچے کریکٹریسٹیکس which are used to classify organism اب ہم وہ کریکٹریسٹیکس پڑھتے ہیں جو کہ ایک ارگٹریسٹیکس کیلئے ہونے چاہیے کس چیز میں جب ہم ایک ارگٹریسٹیکس کو classify کرتے ہیں تو کیا کیا characteristics ہیں کہ ان میں ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو چلو نیکسٹ پیج میں جاتے ہیں یہ جو character ہمارے پاس آگئے ٹھیک ہے یہ کس لئے ہے یہ ایک ارگٹریسٹیکس کو classify کرنے کیلئے ایک ارگٹریسٹیکس کو گروپ میں شامل کرنے کیلئے یہ یہ ایک characteristics ان میں ہونے چاہیے ٹھیک ہے ہم اس characteristics کو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں گروپ میں ایک ارگنیزم کو place کرتے ہیں procuriotic اور yocuriotic cell ٹھیک ہے ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم ارگنیزم رکھتے ہیں گروپ میں یہ کیا ہے procuriot ہے یا yocuriot ہے ٹھیک ہے یہ بھی میں نے اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائی ہے procuriot وہ ہوتے ہیں جس کے اندر نیوکلیس نہیں ہوتا اور ارگنیلیس بھی نہیں ہوتی yocuriot وہ ہے جس کے اندر نیوکلیس بھی ہوتا ہے ارگنیلیس بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے آگے جاتے ہیں دوسرا کریکٹر ہمارے پاس ہونا چاہیے یونی سیلولر اور ملٹی سیلولر کہ یہ جو ہم ارگنیزم رکھتے ہیں کسی گروپ میں وہ کیا ہو یونی سیلولر جو ایک سیل سے بنا ہوتا ہے یا پھر ملٹی سیلولر جو بہت زیادہ دو یا دو سے زیادہ جو سیل ہوتے ہیں ان سے بنا ہوتا ہے تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم ارگنیزم رکھتے ہیں کسی گروپ میں ٹھیک ہے وہ یا یونی سیلولر ہے یا پھر ملٹی سیلولر ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہم پتہ ہونا چاہیے نمبر تری آٹو ٹراؤ اینڈ ہیٹرو ٹراؤ اس کے اوبی میں نے ویڈیو بنائی ہے آٹو ٹراؤ وہ ہوتے ہیں جو اپنے لئے خوراک خود تیار کر سکتے ہیں جن کے اندر کلورو فیل ہوتا ہے اور ہیٹرو ٹراؤ اس کے اپوزٹ ہے وہ ارگنیزم جو اپنے لئے خوراک خود تیار نہیں کر سکتے جس کے اندر کلورو فیل اور فوٹو سینٹ جو پیگمنٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی 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 ہی نہیں ہوتی تو یہ جو کیا ہے کس لئے ہم یوز کرتے ہیں تو کلسیفائی ارگنیزم کلسیفیکیشن اس کے بیس پر بھی ہوتی ہے جو مارڈن کلسیفیکیشن ہے جنیٹ جنیالی طور پر ہم ایک ارگنیزم کو دیکھتے ہوں اس کے بعد اس کو کیا کرتے ہیں گروپ میں پلیس کرتے ہیں ارکھتے ہیں اناٹمی اس کی ہم جو مطلب ایکسٹرنل جو باڈی کی شیپ ہو گئی کلر وغیرہ سکن کی جو مطلب وہ کریکٹرس ہوتی ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں اناٹمی کیا ہوتا ہے جو ظاہری ہمارے پاس شکل و صورت ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اناٹمی فیزیالوجی جو ہے ایک ارگنیزم کے اندر کہ ایک ارگنیزم کہاں سے ایوالو ہو ہے کہاں سے پیدا ہو ہے کہاں سے آیا ہے یہ ہم کیا کرتے ہیں کلسیفکیشن میں ہم اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو چار چیزیں ہیں اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں جب ایک ارگنیزم کو ہم پلیسٹ کرتے ہیں گروپ میں اور اب آتے ہیں سیکنڈ کس مقصد کیلئے ہم کلسیفکیشن کرتے ہیں کس کیلئے ہمارے پاس کیا ہوگی ایک جیسے اور ہمارے پاس آئے گا مختلف جو اس میں ایک ثانیت نہیں ہوتی مطلب یہ ایک ارگنیزم ہے ان میں کون کون سوری دو ارگنیزم ہیں ان میں کون کون سیمیلیٹی ہیں ٹھیک اور کون کون سے ڈیفرنس ہیں اس کو ہم پھر ایزی سٹیڈی کرتے ہیں جب ہم کلاسیفائی کرتے ہیں ارگنیزم کو ارگنیزم جب کلاسیفائی ہوتا ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں ایزی سٹیڈی کرتے ہیں ٹھیک آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم آسان مطالعہ کے لیے آسانی سے سمجھ نی کی کیا کرتے ہیں اس کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں ایم نمبر ٹو پروائیڈ این آئیڈیا ایباوڈ دا سیکوینس آف ایولوشن آف آرگنیزم فرام سیمپل ٹو کمپلیکس ٹھیک ہے یہ جو کلاسیفیکیشن ہے ہمیں پروائیڈ کرتا ہے ہمیں دیتا ہے کیا این آئیڈیا ہمیں ایک آئیڈیا دیتا ہے ایک سوچ دیتا ہے ایباوڈ دا سیکوینس آف ایولوشن آف آرگنیزم ایک آرگنیزم ہے وہ کہاں سی ایوال ہوا ہے اس ترتیب کے لیے ہمیں آئیڈیا کون دیتا ہے کلاسیفیکیشن ہمیں دیتا ہے ہمیں کلاسیفیکیشن سے پاتا چلتا ہے کہ ایک ایباوڈ ہوا ہے ٹھیک ہے اور فرام سیمپل ٹو کمپلیکس اس کا کیا مطلب ہے فرام سیمپل ٹو کمپلیکس ہمارے پاس جو سب سے پہلے پہلے ایباوڈ ہوئے ہیں ایباوڈ ہوں گے وہ کیا ہوں گے وہ سیمپل ہوں گے ان کی باوڈی سے ایمفیبیا پھر ایمفیبیا سے ریپٹائل ریپٹائل سے پھر اس طرح میمالز پھر اس طرح جب ہم آتے ہیں کمپلیکس کی طرف تو اس کا پھر سٹرکٹر بھی کمپلیکس ہوتا جاتا ہے اور اس کے اندر جتنی بھی فنکشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی کیا ہوتے ہیں کمپلیکس ہوتے ہیں اب آتے ہیں نمبر تری تو ایکسپریس ریلیشنشیپ بیزڈ آن کامن کریکٹرز یہ جو کلیسیفکیشن ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں ایکسپریس کرتا ہے ایکسپریس مطلب ہمیں بتاتا ہے ریلیشنشیپ کیا تعلق بتاتا ہے بیزڈ آن کامن کریکٹرز کامن کریکٹر جو ہوتے ہیں مطلب دو اورگنیزم ہے ان میں کیا ہوتا ہے کامن کریکٹر ہوتا ہے تو اس کامن کریکٹر کو سٹیڈی کرنے کیلئے اس کو ایکسپریس کرنے کیلئے ہم کیا کرتے ہیں ہم کلیسیفکیشن کی طرف آ جاتے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمیں پتا چلتا ہے کن کن اورگنیزم کا مقصد کیا ہے ہم ارگنیزم کو نیم بھی دیتے ہیں پلیس بھی کرتے ہیں رکھتے ہیں کہاں پہ این اپراپر گروپ ہم ارگنیزم کو پلانٹس ہیں جو گروپ ہمارے پاس اینیملز ہیں کیونکہ گروپ اینیملز کے لئے بنا ہوا ہے اس طرح جو فنجائی کے ارگنیزم اس کی ریلیٹر جو ارگنیزم ہے وہ ہم پھر فنجائی میں رکھیں گے اس طرح جو پراپر گروپ ہوتا ہے ہم ارگنیزم بھی اسی میں رکھیں گے اور نیم دیں گے اور پھر اسی میں پلیس کریں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس ہمارے پاس کچھ اصول ہیں جس کو ہم اب سٹڈی کرتے ہیں نمبر فرسٹ ہم کیا کرتے ہیں جو ہوتی ہے کلاس ہوتی ہیں گروپ میں پلیس کرتے ہیں رکھتے ہیں جو ارگنیزم کے اندر ہوتی ہوتی ہے ان کو ہم ایک ہی گروپ میں کیا کرتے رکھتے ہیں اب آتے نیکس پیج میں نمبر 2 اگر ارگنیزم میں کیا ہوتے ہیں ایک سے زیادہ ہمو لوگ سٹرکچر ہوتے ہمو لوگ سٹرکچر کسے کہتے ہیں ہمو لوگ سٹرکچر ایک جیسے اگر ارگنیزم میں ایک سے زیادہ ایک جیسے کیا ہوں سٹرکچر ہوں پھر ہم اس کو الگ الگ گروپ میں نہیں ڈالتے کیا کرتے ہیں گروپ الگ بناتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے وہ گروپ کلوزر ہوتا ہے بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک پھر ہم ان گروپ میں پھر آتے ہوں آب آتے نیکس میں نیکس کریکٹرز اینڈ ایولوشنری ہسٹری آلسو کنسیڈر ڈیورن کلاسیفکیشن ایناٹومک کے لیے جو کریکٹرز ہے اور ایولوشنری ہسٹری ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں کلاسیفکیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے ایناٹومک کے لیے کریکٹر وہ ہوتے ہیں جو ہمیں باڈی کی شیپ اور اس کی کلر اور اس کے جو فنکشن ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھ کر کلاسیفکیشن کرتے ہیں اور ایولوشنری ہسٹری کو ہم دیکھ کر کہ یہ ایولوشنری ہسٹری ہوا ہے اس کو دیکھ کر ہم کلاسیفکیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے جی فرینڈز تو آج ہمارا ٹاپک جس کا نام ہے ٹائپ آف کلاسیفکیشن ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل پر اگر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک اجازت ہے اللہ حافظ